السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت ہفتم مضمون ریاضی پیارے بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم دائروں کی متماسلت سیکھیں گے بچوں آپ کو پتا ہے کہ متماسلت کسے کہتے ہیں جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں تو ان دونوں میں یکسانیت ہوتی ہے ایک جیسا پن ہوتا ہے تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متماسل ہوتی ہیں اور متماسلت کی متماسل کی علامت برابر اور اس پر مد کا نشان یہ جو ہے متماسل کی علامت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قطعات خط کی متماسلت کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا زاویوں کی متماسلت کیا ہوتی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائروں کی متماسلت کیسے پیچھانی جاتی ہے اچھو یہاں اس کتاب میں آپ کے سامنے چار دائرے بنے ہوئے ہیں اب سیدھا سائز جو ہے اس کے اندر ہمیں آئیڈیا لگانی ہے کہ جس دائرے کی سائز دوسرے دائرے کی سائز سے برابر ہو وہ دونوں دائرے آپس میں متماسل ہے دائرہ اے دائرہ سی کے متماسل ہے کیوں متماسل ہے کیونکہ دونوں کا نشف قطر ایک ایک سمکہ ہے دائرہ بی دائرہ ڈی کے متماسل ہے غلط جواب دائرہ بی دائرہ ڈی کے متماسل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کا نشف قطر دو سم ہے اور اس کا نشف قطر ایک اشاریہ تین سم ہے بڑا آسان ہے اس کی خوب مش کرے اور بار بار پریکٹس کر کے اس کو سیکھے اور اپنی سری ریولیو میں بھی ان شکلوں کو بنا لے شکریہ